بدو بدی گانے سے مشہور ہونے والے چاہت فتح علی خان کون ہیں اور کہاں سے ہیں یہ کرکٹ چھوڑ کر سنگنگ میں کیوں آئے چاہت فتح علی خان ایک شوہ کے کتنے پیسے لیتے ہیں اور بدو بدی گانے سے انہوں نے کتنے پیسے کمائے یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نظرین چاہت فتح علی خان 1965 کو شیخ اپورا میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم شیخ اپورا سے ہی حاصل کی انہوں نے اپنی بیچلرز ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی اور بعد میں لندن چلے گئے اور وہاں لندن کے سکول آف ایکنومکس سے ایکنومکس کی ڈگری حاصل کی چاہت فتح علی خان کو کرکٹ اور سنگنگ میں کافی لگاؤ تھا اسی شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کرکٹ میں اپنا کیریئر بنایا اور ساتھ ہی گانوں میں بھی لک عزم آیا 1983 سے 1984 تک انہوں نے لاہور کرکٹ ٹیم کے لیے کرکٹ کھیلا لیکن کچھ عرصہ کرکٹ کھیلنے کے بعد چاہت فتح علی خان یوکے شیفٹ ہو گئے اور یہاں انہوں نے کلب کرکٹ کو جائن کیا اور بارہ سال تک ہی انہوں نے کلب کرکٹ کو ہی جائن کیے رکھا چاہت فتح علی خان نے کچھ عرصہ یوکے میں ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر بھی کام گیا اور اس کے بعد انہوں نے میوزک ویڈیوز بنانا شروع کر دی کوویڈ کے ٹائم پر ان کے گانے بہت مشہور ہوئے جن میں پیارا پی ایس ایل لوٹا لوٹا اور بھی بہت سارے گانے مزاگ مزاگ میں وائرل ہو گئے سال دوہزار چوبیس میں انہوں نے اپنے گانے بدو بدی سے بہت زیادہ شورت حاصل کی اور کچھ ہی دنوں میں یوٹیوب پر ان کے گانے نے پچیس میلین ویوز حاصل کیے انہوں نے اپنے اس گانے سے پچیسٹر لاکھ روپے تک کمائے چاہت فتح علی خان ایک فنکشن کے تین لاکھ روپے فیس وصول کرتے ہیں اور کسی ریالیٹی شو میں جانے کے دنس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں چاہت فتح علی خان اس وقت لندن میں مقیم ہے چاہت فتح علی خان لندن میں اپنے ایک آبارٹمنٹ میں رہتے ہیں